بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا مارا ٹاپک ہے سرکٹ انیلائزز اور اس میں ہم سرکٹ انیلائزز میں دو چیزیں ڈسکس کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہے سیمپل سرکٹس سینپل سرکٹس کنسیسٹ آف سنگل سورس اور رزشسٹرز کننکٹڈ ان سیریز اور پیرلل کننیشن تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سینگل سورس ہے اس میں اور ایک سی زیادہزیسٹنسز ہیں جو کہ یہاں تو سیریز میں کننکڈڈ ہیں یا پھر پیرلل میں کنیکٹیڈ ہیں تو یہ دو ریزیسٹنسز یہاں پہ سیریز میں کنیکٹیڈ ہیں یہ اس کے ساتھ پیرلل کمبینیشن میں ہے تو اس طرح سے یہ سیریز اور پیرلل کمبینیشن کا مکسچر ہے یہ دونوں اور صرف ایک ہی سورس یہاں پہ تو ایسے سرکٹس کو ہم سیمپل اوہمز لا اور سیریز اور پیرلل کمبینیشن کے فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے سولف کر سکتے ہیں یعنی ہر ریزیسٹر سے گزرنے والا کرنج اور اس کے اکروس پوٹینچل ڈیفرنس ہم صرف اور صرف اوہملا اور سیریز اور پیرلل کمبینیشن کے فارمولاز سے فائنڈ کر سکتے ہیں یہ تو گیا سیمپل سرکٹس اب ہم بات کرتے ہیں کمپلیکس سرکٹس کے تو کمپلیکس سرکٹس میں ایک سے زیادہ سورسز ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ ریزیسٹرز ہوتے ہیں اور جو کہ ڈیفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ کونیکٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کو ہم سیمپلی اوہمزلا یا سیز اور پیرلل کمبینیشن کے فارمولاز سے سولف نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم کرچف رولز استعمال کرتے ہیں تو دو طرح کے کرچف رولز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں اب یہاں ویسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ فائی ورگ سورسز ہیں اور ڈیفرنٹ ریزیسٹنسز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ اگل سے اٹیچ ہیں تو کرچف رولز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کرچف فرسٹ رول اس کو ہم کرنٹ رول بھی کہتے ہیں اور جنکشن رول بھی کہا جاتا ہے اس کو تو کرچف فرسٹ رول کی ڈیفنیشن ہے سٹیٹمنٹ ہے کسی ایک پوائنٹ کی طرف فلو کرنے والے تمام کرنٹ کا سم اس پوائنٹ سے اوے فلو کرنے والے کرنٹ کے سم کے ایکول ہوتا ہے یعنی اگر ہمارے پاس ایک سرکٹ کے کچھ حصہ ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ وائرز آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں اور اس پوائنٹ کی طرف کرنٹ آ رہا ہے آئی ون اور آئی ٹو اور اس سے جو اوے جا رہا ہے وہ آئی ٹری اور آئی فور ہے تو ان دونوں کا سم آئی ون پلس آئی ٹو برابر ہوگا آئی ٹری پلس آئی فور کے برابر تو سم آف کرنٹ آئی ون پلس آئی ٹو کے ہے سم آف کرنٹ فلوئنگ ٹورز پوائنٹ دس پوائنٹ آئی ٹری پلس آئی فور آئی پلس آئی فور آئی ٹری پلس آئی فور آئی فور آئی فور آئی فرم آئی ٹ پوائنٹ یہ لائف پوزرویشن آف چارج پہ بیس کرتا ہے اس طرح سے آپ کچھ اس طرح سے بھی اس کو دیفائن کر سکتے ہیں سم آف آل دی کرنٹ میٹنگ ایٹھا پوائنٹ is equal to zero یعنی اگر i3 اور i4 کو ہم اس طرف لے آئے تو یہ آجا ہے کہ i1 plus i2 minus i3 minus i4 تو sum of all the currents meeting at a point is equal to zero تو یہاں پہ جو current اس point کی طرف flow کر رہا ہے وہ positive ہے اور جو current اس point سے flow کر رہا ہے وہ negative ہے اور سب کا sum zero کے equal ہوگا اب یہاں پہ condition ہے کہ اس point پہ کوئی source نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی battery نہیں ہونی چاہیے نہ ہے یہاں پہ sink ہونا چاہیے یعنی کوئی capacitor اٹیچ نہیں ہونا چاہیے تو یہ condition ہے first rule کرچف rule کے لئے اور کرچف first rule is also known as case of point rule یہاں پہ different نام ہے current rule بھی کہتے ہیں اس کو junction rule بھی کہتے ہیں point rule بھی کہتے ہیں اور it is based on the law of conservation of electrical charge یعنی total charge flowing towards the point is equal to total charge flowing away from that point تو یہ تھا کرچف first rule اب ہم بات کرتے ہیں کرچف second rule کی اور یہ زیادہ important ہے numerical problems یعنی complex circuits کو solve کرنے کے لئے تو اس کو voltage rule یا پھر loop rule بھی کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایک complex circuit ہیں اس میں دو sources ہیں ایک کی ای 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 ساتھ ہے اور ان کے ساتھ سیریز میں یہاں پہ دو ریزیسٹرز اٹیچ ہیں ایک آر ون اور دوسرا آر ٹو اور اس کو اس سیمبولیکل فارم میں ریپرزنٹ کیا گیا ہے یہ ای ون سورس یہ ریزیسٹر آر ون یہ ای ٹو اور یہ آر ٹو فرض کر لیں کہ ای ون سورس ای ٹو سے زیادہ ہے تو اگر ای ون ای کی جو ویلیو ہے وہ ای ٹو سے زیادہ ہے تو اس سرکٹ کے اندر جو کرنٹ فلو کرے گا وہ اس سورس کی وجہ سے یعنی ای ون کی وجہ سے کرے گا تو ای بیٹری اور یہاں پہ جو کرنٹ ہے وہ اس طرح سے انٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں ہوگا پوزٹیو سے نیکٹیو کی طرف اب بیٹری ڈیلٹا کی او چارجز کو اتنی انرجی ای ون انٹو ڈیلٹا کیو یہ وہ انرجی ہے جو بیٹری یعنی ای ون سورس ڈیلٹا کیو چارجز کو پروائیڈ کر رہا ہے یعنی انرجی ای ون انٹو ڈیلٹا کیو اب اتنی انرجی سے یہ چارجز جب آگے سرکٹ میں موو کریں گے تو یہاں پہ آر ون ہے اس کے اندر ان چارجز کی کچھ انرجی ڈیسیپیٹ ہوگی جو کے برابر ہوگی مائنس آئی آر ون انٹو ڈیلٹا کیو اب یہاں پہ آئی آر ون یہ وی ون کے ایک اوال ہے یعنی وی ون ڈیلٹا کیو تو یہ وہ انرجی ہے جو اس ریزسٹر کے اندر ڈیسیپیٹ ہوگی اس لئے اس کے ساتھ مائنس سائن آیا اب باقی جو انرجی ہے اتنی انرجی تو ڈیسیپیٹ ہوگی اس ریزسٹر میں ٹوٹل انرجی تھی ای ون انٹو ڈیلٹا کیو جو باقی انرجی بچی وہ جب چارجز اس طرح سے اس بیٹری تک آئیں گے تو یہ بیٹری اب آپ دیکھیں اس کا پوسٹی ٹرمینل اس سورس کے بلکل اوپوزٹ ہے لیکن چونکہ یہ سورس ای ٹو ای ون سے سمال ہے اس لئے یہ بیٹری اس بیٹری ای ون سے آنے والے چارجز کی انرجی کو ڈیسپیٹ کرے گی اس کے اوپوزٹ ورک کرے گی جس کے باقی سے جو چارجز ہیں ای ٹو انٹو ڈیلٹا کیو اتنی انرجی یہاں پہ بھی ڈیسپیٹ کریں گے تو کچھ انرجی آر ون میں ڈیسپیٹ ہو گئی جو کہ اس کے برابر ہے اور کچھ انرجی اس بیٹری کے اندر ڈیسپیٹ ہو گئی جو کہ اس فیکٹر کے برابر ہے اگر یہ پوسٹی سائنل نیچے اور کی طرف ہوتا تو یہ ایڈ ہونا تھا اب مزید جو انرجی بچ گئی وہ اس ریزسٹر کے اندر ڈیسپیٹ ہو گئی مائنس آئی آر ٹو انٹو ڈیلٹا کیو یعنی وی ٹو انٹو ڈیلٹا کیو اور اس طرح سے تمام انرجی جو اس سورس ای ون نے پروائیڈ کی تھی اس انرجی کے تین حصے ہو گئی کچھ ریزسٹرز میں ڈیسپیٹ ہوئی اور کچھ اس بیٹری میں ڈیسپیٹ ہو گئی تو ای ون ڈیلٹا کیو یہ آگیا انرجی سپلائیڈ یہ آگیا انرجی ڈیسپیٹیڈ ان آر ون انرجی ڈیسپیٹیڈ ان سورس ای ٹو اور یہ آگیا انرجی ڈیسپیٹیڈ ان ریزسٹر ٹو ان تمام کا جو سم ہے وہ زیرو کے ایکول ہے تو یہاں پہ یہ دوبارہ سے دیکھ لیں یہ انرجی سپلائیڈ بائی بیٹری ای ون ہے انرجی ڈیسپیٹیڈ انرجی ریزسٹر آر ون ہے مائنس آئین تو یہ ڈیسپیٹ ہوئی ہے اس طرح سے یہ بھی ڈیسپیٹ ہوئی ہے مائنس ای ٹو ڈیلٹا کیو جس کے ساتھ مائنس آ رہا ہے وہاں پہ انرجی ڈیسپیٹ ہو رہی ہے اس طرح سے یہ انرجی ڈیسپیٹ ہوئی ہے انرجی سٹر آر ٹو تو اس ایکویشن کی بیس پہ ہم اس سیکرڈ رول کو اس طرح سے سٹیٹ کریں گے تھی الگیابریک سم یہ سم آرہا ان کا of all انرجی چینجز in a close circuit اور low must be equal to zero تو ان تمام انرجی چینجز کا سم انرجی supplied and انرجی dissipated ان سب کا سم جو ہے وہ zero کے برابر ہوگا اب یہاں پہ delta q common آرہا تو یہ common آگیا اور یہ اس طرح جب آئے گا تو یہ zero ہو جائے گا تو باقی رہا گیا e1 minus ir1 minus e2 minus ir2 is equal to zero اب یہ فیکٹر تو انرجی کو represent کر رہا تھا اور یہ ایم ایم کو یہ potential difference across r1 یہ ایم ایم of second source اور یہ potential difference across r2 تو ہم اس رول کو in terms of potential bit state کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے the algebraic sum of all the voltage changes in a close loop or circuit must be equal to zero چونکہ یہاں پہ energy کی form میں represent کیا دیا تھا تو energy کے لحاظ اس کو state کیا گیا یہاں پہ potential difference کی form میں یہ equation لکھی گئی ہے تو اس طرح سے state کیا جائے گا اور ایک تیسی definition statement دیکھتے ہیں کہ اس law کو کیسے apply کیا جاتا ہے یہ ہمارے next lecture میں آئے گا تو next lecture دیکھنا نہ مولیے گا